اچھا نبیل بھئی اگر ابھی ہماری معزز عدلیہ جو ہے وہ اگر توہین عدالت لگاتی ہے یا کوئی بھی سزا دیتی ہے اور شباز شریف صاحب کو ناہل کرتی ہے تو آپ کے خیال میں اگلا وزیراعظم کان سے ہوگا نونلیب سے ہوگا کہ پیپلز پارٹی سے ہوگا اگر پی ڈی ایم کی حکومت رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں پارٹی پولیسی تو اپنا بیان نہیں کر سکتا ہوں میں تو پارٹی میں ادنا کارکون ہو میں اپنی بات کہوں گا جو میں سمجھتا ہوں میں اگر مجھ سے کوئی ایڈوائز لے تو اگلا وزیراعظم کسی کو لانا بھی نہیں چاہیے اچھا میں سمجھتا اگلا وزیراعظم کسی کو نہیں لانا چاہیے فوری طور پر کیرٹیکر پرائم نیسٹر لے کر آئے ٹھیک ہے کیونکہ الیکشنز کر آئے اور الیکشنز کرانے کے لیے آپ کو تین مہینے پہلے کیرٹیکر پرائم نیسٹر لانا پڑتا ہے اگلا وزیراعظم پھر کیرٹیکر پرائم نیسٹر کا جو طریقے کار ہے کونسٹیٹوشن میں جو ہے وہ گے لیڈر آف دو آپوزیشن اور لیڈر آف دو ہاؤز مل کر تیہ کرتے ہیں تو وہ مل کر تیہ کریں اب یہ کہ لیڈر آف دو آپوزیشن بھی اس وقت جو ہے وہ راجہ ریاض امران خان نہیں ہے امران خان نے بڑے غلط ایننگز کھیلے ہیں امران خان دیکھیں امیچوریٹی کے ساتھ اس نے سیاست کھیلا ہے امران خان کو اسیمبلی سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر وہ آج اسیمبلی میں رہتا اس کی کافی باتیں مانی جاتی لیکن چونکہ وہ اسیمبلی میں نہیں ہے تو ون وی ٹریفک چل رہا ہے تو اسی طرح جیسے کرکٹ کے اندر جو ہے سامنے کوئی اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو کھیلتا ہے پلیئر اگر آپ اکیلے کھیل رہے اور چکا مار رہے ہیں چوکا مار رہے ہیں تو چلے گا لیکن دو دو کا رن آپ بنا رہے ہیں تو سامنے والا آپ کے ساتھ رن لینے والے بھی ہیں تو آپ رن بھی نہیں لے سکتے ہیں لیسی طرح امران خان رن بھی نہیں لے سکتا ہے امران خان اگر آج لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا تو اس کی مرضی کا چیف الیکشن کمیشنر بھی آتا اس کی مرضی کا لیڈر آف دا ہاؤز بھی آتا کیر ٹیکر پرائیم نیسٹر بھی آتا کافی چیزیں اپنی منواتا ہے لیکن اب چونکہ وہ ہاؤز پہ نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا اچھا تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بھی گپ شپ کرتے ہیں میلی جولی باتیں ہوں گے کہ وہ لائٹر نوٹ پہ آفز اور لائٹر نوٹ پہ کریں اب ایک آفز جو ہے نا وہ تو کبھی نہیں پوچھے گا کہ جی آپ میرا کے بارے میں آپ کا کیا خیال نہیں یہ تو نہیں پوچھیں گے لیکن محبت کے بارے میں تو پوچھا جا سکتا ہے محبتوں کے بارے میں محبتوں کے بارے میں کیا بات ہے اچھا ایسے آپ نے شادی کس عمر میں کی تھی بلکہ اگر بچوں کے پہلی شادی یا آپ کی ایک ہے یا آپ کی ملٹیپل ہیں دیکھیں شادیوں پہ بڑا لڑائی جگڑا اس گھر میں ہو رہا ہے اچھا تو اس لئے میں شادیوں پہ بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے لیکن میری پہلی شادی جو کہ اس گھر کی مالکن ہے آج بھی بیٹھی اس گھر کے اندر وہ میری اکیس سال کی عمر پہ ہوئی ہے اور لف مریج تھی کہ ارینج نہیں ہے ٹوٹلی ارینج اور کتنے بچے ہیں آپ کے بچے پانچ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کیا میڈیا میں بھی کافی ایکٹیو ہے ویسے ایکٹیو ہے میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ میں اب ریٹائر ہو جاؤں اور اس کو آگے لے کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن میرے جو چانے والے لیاری والے وہ نہیں چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک آخری ایننگ کھیلے ٹھیک ہے ایک آخری ایننگ کھیلنے کے لیے میں انتظار میں ہوں اب وہ جو ہے پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی ظاہر ہے کہ وہ کس کو لانا چاہتی آگے لیکن یہ کہ اور بھی ہے بیٹا ہے وہ کام کر رہا ہے چھوٹا بیٹا ہے وہ پڑتا ہے کبھی پڑتا ہے کبھی نہیں پڑتا ہے وہ تو کہتا ہے آج کل کے زمانے میں سکول کون جاتا ہے اچھا سارا دن ٹیپ پہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح گھر بس ہے چل رہا ہے اور پہلی دفعہ محبت قبول تھی آپ کو یار یہ تو یاد بھی نہیں ہے میرے خیال میں دس سال کی عمر میں ہے اچھا یہ یاد ہے کہ میں جو پہلی محبت دس سال کی عمر میں ہوئی تھی اور سامنے والی جو تھی وہ شاید اٹھارہ سال کی تھی اچھا اور آخری محبت کب ہوئی آخری محبت میرے خیال میں اس کے اوپر بات نہ کرے تو بہتر ہے اچھا پکڑے جا سکتے چلے ویسے آپ کی شادی ایک ہی ہے یا ملٹیپل شادی ہیں جو آپ نے میرے خیال میں دو چار ہے دو چار ہے اچھا ما شاءاللہ ٹھیک ہے چار تک کی تو اجازت ہے تو آپ حافظ ہونا تو آپ ذرا اس پہ بھی ذرا مجھے بتایا کہ اللہ نے جب اجازت دی ہے چار شادی کی اور اگر آپ اپنی بیوی سے یہ پوچھیں کہ جی میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں میں کر سکتا ہوں تو بیوی سب سے پہلے کہے گی میں گھر چھوڑ کے جاتی ہوں گھر میں ہو جاتی ہے لڑائی اسی طریقے سے میں جب یہ قربانی کے بکرے دیکھتا ہوں یہ میں آپ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک بولوی ہو حافظ ہو میں اس لیے مجھے بتایا جب قربانی کے بکرے جب کاٹے جاتے ہیں زبا کیے جاتے ہیں قربانی ہوتی ہے تو ان کو چھوڑی جب لگتی ہے وہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی کیا لیکن اللہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ قربانی کرو اللہ کا فرمان یہ بھی ہے کہ چار شادی کرو تو پھر ہمیں ہمارے اوپر چھوڑی کیوں چلتی ہے اصل میں نبیل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بھی گھر جانے اس لیے میں بھی اس ٹوپک پر زیادہ بات نہیں کر سکتا میری بیگم نراز ہوتی ہے اس بات کہ آپ اپنے مہمانوں سے یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں میں نے کہا بھئی سوال پوچھتے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا بیسے مولوی تو ایک شادی سے زیادہ اس کو تو جائز ہے مولوی کو حافظ ہو مولوی ہو آپ کو تو جائز ہے کیونکہ اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر آپ شریعت پر نہیں چل رہے ہو آپ پھر اسلام کے اس پر جو اسلام کا ایک اتنا اچھا دیکھیں ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ آپ گناہ نہیں کرو آپ اپنا باہر نکلتے ہو آپ گناہ کرتے ہو اور گناہ سے بچنے کے لیے آپ نکاح کرو اور نکاح کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ چار عورتیں ہوتی ہے ایک مرد ہوتا ہے اور اگر وہ عورت جو ہے اس کے وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ بیچاری جو ہے وہ رول جاتی ظاہر ہے تو اس کو آپ تحفظ دو اس کے سر پر ہاتھ رکو تاکہ وہ غلط راستے پر نہ چلے یہ ہمارے اسلام نے کہا اس لیے چار شادیہ لاؤ موسیقی